ڈوڈا بدروہ قومی شاہ راہ کی مرمت کا کام پورا ہونے پر مقامی لوگوں نے راحت کی ساس لی بارڈر روڈ اورگنائزیشن کی جانب سے امیر نگر کے نویٹا گاؤں کی درمیان 6 کلومیٹر تک تارکول اور گٹی ڈال کر اسے پوری طرح سے برابر کر دیا گیا 30 کلومیٹر لمبی قومی شاہ راہ ہے بی آر او نے پہلے مرحلے میں 6 کلومیٹر تک سڑک کی تعمیر مکمل کر لی واضح ہو کہ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والوں کو کافی دکتیں اٹھانی پڑتی تھی سڑک کی خستہ حالی کو لے کر زی میڈیا نے بہرہ ان جانب انتظامیہ کی توجہ مبزول کرائی تھی جس کے بعد مقامی انتظامیہ اور بی آر او کی باہمی کوششوں سے مرمت کا کام شروع ہوا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سردی سے قبل باقی 24 کلومیٹر روڈ کو جلد از جلد میکٹمائز کر دیا جائے واضح ہو کہ اس راستے سے مقامی لوگوں کاروباریوں اور سیاہوں کا گزر ہوتا ہے آوٹریچ پروگرام کے تحت آئے مرکزی وزراء نے بھی سڑک کی خراب حالت کو لے کر شکاعت کی اے ڈی سی نے بتایا کہ دوسرے مرحلے کے کام بھی جلد شروع ہو جائے گا کافی ڈیبلوریبل کنڈیشن میں تھا پیسک کنڈیشن میں تھا اتنے پاتھ ہولز اور ریپیرنگ کی نیڈ تھی اور میکٹمائزیشن بھی نہیں ہو پا رہی تھی اب جبکی گریپ کی طرف سے یہاں ہماری بات سنی گئی جس میں کافی کنٹریبیوٹ کیا بھدروہ کی میڈیا نے اور یہاں کے جو سماجی کارکن تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور حصلے مسئلے کو ہائلائٹ کیا اور پرشاسن اور سرکار کی سنگیان میں لائیا آپ اور ہی طور پر جہاں پہ آپ نے فرس پیز کا کام شروع کیا ہے وہ ہی سیکنڈ پیز کا کام بھی جو ہے پلڈوڑا سے لے کے نیوٹا تک شروع کیا جائے یہ اچھلی ہوئی سڑک تھی پلڈوڑا سے بھدروہ تک تو اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ کئی بار گریپ والوں کے ساتھ میٹنگز ہوئی ڈوڑا میں بھی ڈی سی صاحب نے بھی میٹنگز کی ہم نے بھی میٹنگز کی یہاں پر تو اس میں بیچ میں کام لگایا تو ہم بھی تھے کہ پورا شاہد ہوگا لیکن چھے کلومیٹر کے بعد بند ہوا تو میں نے ان سے بات کی اسی گریپ ہیں جو ان سے بات کی وہ کہتے ہیں کہ اس کا سٹیجز میں ٹینڈر ہوا تھا پہلی کا جو تو ہم نے کر دیا کام لیکن دوسرے کا جو ہے وہ بھی ٹینڈرنگ پراسس میں ہے ابھی ان کے مطابقے پندرہ اکتوبر تک شاہد ٹینڈرنگ ٹینڈر سے اس کے اوپن ہو جائیں اور اس کے بعد جنسے الارٹمنٹ ہو جائے گی تو اس پہ بھی کام شروع ہوگا جو باقی پورشن بچا ہوا ہے اس پہ بھی کام لگے گا جنسے ہی ٹینڈر اوپن ہوتا ہے پہلے تو بہت خراب کنڈیشن تھی روڑ کی گاڑیوں کی بری حالت ہو جاتی تھی جہاں دس منٹ کا سفر ہے ایک گھنٹہ لگتا تھا اب جہاں تک ہو گیا تو ٹھیک ہے جو بچا ہو بولتے کہ تھوڑا جلدی ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ ہوں گا کہ یہ بہت بڑا انیسیویٹو ہے بہت اچھا انیسیویٹو ہے یہاں بہت بری حالت تھی گاڑیوں کی کوئی بری ملب کوئی حالت ہی نہیں رہتی تھی ہر جگہ کھڑے کھڑے یہاں سے تک ہوچتے تک بہت مشکل ہو جاتی تھی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج بڑے دینوں کے بعد برلوار روٹ پہ آیا تو یہاں پہ بلیکٹاپ ہو رہا ہے اس سے پہلے اس کا بہت بورا حالتہ اتنے کھڑے تھے ملوہ ہم کبھی اپنی پرسنل گاڑی لے کے آتے کھڑوں سے دو نمبر تین نمبر ایسے چلنا بڑتا تھا اور یہ چی بات ہے کہ یہ بلیکٹاپ ہو رہا ہے